سبسکرائب کریں ایوریتنگ ایزی چینل کو اور بلکا ایکن دبائیے ہمارا نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوشہ مدد کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگ حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج سعودی جوازہ کے طرف سے اجنبی غیر ملکی مخیمین کو ایک اکامے کے اوپر ایک نئے وارننگ جاری کر دیا گیا جس وارننگ میں اس نے اجنبی کو خبردار کیا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ غلطی کی تو آپ لوگوں کو دس ہزاریل جرمانہ اور ترہیر کیا جائے گا دوستو جوازہ کے طرف سے غیر ملکی مخیمین کے لئے وہ وارننگ کیا ہے اس کی اوپر اس ویڈیو میں ایک نظر ڈالتے ہیں دوستو ایک مہم بات ہے کہ سعودی عرب میں کسی بھی غیر ملکی کا اکامہ ایکسپیر ہو جائے پہلے دفعہ اگر وہ اس اکامے کے دوبارہ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پنسو ریال جرمانہ ہوتا ہے وہ اگر تس دن بعد اس اکامے کے رینیو کرے یا گیارہ مہینے بعد اس کو رینیو کرے تو اس کو پنسو ریال جرمانہ ہوتا ہے اسی طرح دوستو اگر اس کا اکامہ دوسری طبعہ بھی ایکسپائر ہو جائے تو پھر اس کو ہزار ریال جرمانہ ہوتا ہے جوازہ کی طرف سے لیکن دوستو آج جوازہ نے ایک نیوارنگ دے دیا اگر کسی آدمی نے اپنا اکامہ ایکسپائر ہونے سے پہلے تجدید نہیں کیا جس کا تیسیا دپا ہے تو اس کو دس ہزار ریال جرمانہ اور اس کو ترحیل کر دیا جائے گا سعودی عرب سے یاد رکھے دوستو اکامہ جس تاریخ کو ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی تین دن چھوٹ ہوتا ہے جوازہ کی طرف سے اگر آپ تین دن کے اندر اس اکامے کو رینیو کرو گے تو آپ کی اوپر جرمانہ نہیں ہوگا ہاں وہ پہلے دپا ہو دوسرے دپا ہو یا تیسے دپا ہو جرمانہ نہیں ہوگا تین دن میں چھوٹے دن اگر آپ کا پہلا دپا ہے تو پانچ سو اور دوسرے دپا ایک ہزار اور ابھی جو آجزہ جوازہ نے وار دین دی ہے تیسے دپا ترحیل ہے اور دس ہزار ریال جرمانہ بھی ساتھ میں ہیں تو دوستو آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ اکامہ ٹائم سے پہلے تجدید ہو جائے اگر آپ لوگ کپنی میں ہو یا مسجسے میں ہو یا آپ لوگ ازار کم کر رہے ہو تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے آپس میں جو اس کا محصول ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو بتائیں کہ میرا کام بلان تاریخ کو ایکسپائر ہو رہا ہے ایک مہینہ پہلو اس کو بتائیں کریں تاکہ آپ لوگ کو بعد میں مشکلات نہ ہو تو ہمیں ہیں دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ سلام علیکم